آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میکس میڈیا سبا کے ساتھ ٹکنالوجی کا برطہ رہجان اور کتابوں کا متعلق دور حاضر کو ہم ڈیجیٹل دور بھی کہہ سکتے ہیں یہ دور ایک ایسا دور ہے جہاں ہر چیز انسان کے انگلیوں کی اشاروں سے چلتی ہے سائنس اور ٹکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سب کچھ ڈیجیٹالائز ہو گیا ہے موبائل فون، لیپ چوب، ٹائبل ایج، کمپیٹر کچھ ایسے آلات ہیں جن کی مدد سے ہم گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی کام انچان دے سکتے ہیں گوگل کی مدد سے ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں رہ کر کوئی بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ٹکنالوجی کی مدد سے انسان چاند سلے کا سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گیا ہے دور حاضر کی مسروفیات اور زندگی کی تیز افتاری میں انٹینیٹ ہمارا کاسا وقت پچھا لیتا ہے ٹکنالوجی کی مدد سے ہی ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ کر سکتے ہیں غرص ٹکنالوجی ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے ڈیجیٹل دور نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے وہیں شعبے تعلیم پر بھی اپنا خاصا اثر ڈالا ہے ڈیجیٹل دور کا ہی ایک شاکار ہے آڈیو بکس جہاں اب لوگ کتابوں کا متعلق کرنے کے بجائے ان کو سن سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کتابوں کا متعلق کرنے کے لیے وقت نہیں ہے جہاں ڈیجیٹل دور نے ہمارا کام آسان کیا تو وہیں ہمارے اندر کتابوں کے متعلق کا شوق قتم کر دیا ہے ڈیجیٹل دور نے ایک طرف ہمیں آسانی فراہم کی تو دوسری طرف ہمیں کاہل اور سست بنا دیا اس ڈیجیٹل دور میں ہم انٹرنیٹ کے عادی بن چکے ہیں جہاں ہمیں ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جو چیز جو علم ہمیں کتابوں کا متعلق کرنے سے ملتا ہے وہ ہمیں آڈیو بک سے کبھی حاصل نہیں ہوتا کتابوں کی اہمیت اور ضرورت کسی بھی دور میں کم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہی ہمارا سہارا اور دوست ہوتی ہے ہر شخص خائل ہے کہ متعلق کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ہر شخص متعلق نہیں کرتا البتہ جو لوگ متعلق کرتے ہیں وہ اس کے فائدے حاصل کرتے ہیں متعلق کرنے سے ایک انسان میں علم بیداری اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے کتابوں کا متعلق کرنے سے ہی ایک انسان جاہل سے مختلف ہوتا ہے جتنا ایک انسان متعلق کرتا ہے اتنا ہی اس انسان میں شعور بڑھتا ہے لیکن آج کے اس موڈرن اور ڈیجیٹل دور میں متعلق نہ کرنے کی شکایت عام ہے تعلیمی آفتہ افراد کی ایک بڑی تعداد لاپروہی قسلمندی اور بے توجہ کے باعث متعلق نہیں کرتی بعض لوگ اپنی ملازمت سے مطمئن حکم متعلق چھوڑ دیتے ہیں تجارت پیشہ افراد اپنی کاروباری مصروفیات کا بہانہ بناتے ہیں اور جو لوگ متعلق کرتے ہیں ان میں سے بھی پیشتر افراد بہتر تھی متعلق کرتے ہیں کبھی کوئی کتاب اٹھا لی کبھی کوئی کتاب دیکھ لی اس لئے متعلق کے باوجود کچھ حاصل نہیں کر پاتے اور حاصل متعلق لکھنے کی توفیق تو بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے ہم کتب کا مطالع کیوں کرے ایسی کونسی چیز ان میں پوشیدہ ہوتی ہے جو بینہ مطالع ہمیں مل نہیں سکتی اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں کتابوں کو سمجھنا ضروری ہے آکسپورڈ ڈکشنری کے مطابق کتاب سے مراد ایک ایسا تحریری عبام یا مطبوع مقابلہ ہے جو متعدد صفات پر مشتمیل ہو اور جسے تہہ کر کے ایک طرف سے سجاد دیا گیا ہو کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ دنیا کے کم و بیش تمام مذاہب کے پاس ان کی اپنی مطابر کی کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو صحیفوں میں اس وقت کی اخوام و فرقوں کو رہ راست اور زندگی کے صحیح اصولوں اور ذاتوں کو عمل پیرا ہونے کی جا بجا تلقیم کی گئی ہے گویا کہ خدا تعالی نے خود انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی اور خدا کے پیغامات کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا حتیٰ کہ اس نے اپنے پیغمبر آخر زمان حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری پیغام بھی قرآن مجید کے ذریعے ہی ارسال فرمایا قرآن مجید جو دنیا کے لیے آفاقی پیغام پر مبنی ہے اس کی ابتداہی لفظ کتاب سے ہوتی ہے یعنی ذالکل کتاب لا ری بفی ہی یوں یہ بات خابل غور ہے انسانوں کی ہدایت اور پیغام رسانی کا بہتری ذریعہ خدا اے بزر کو برطر نے کتاب ہی کو ٹھہرایا ہے